مذہبی جماعت ایک طرف مزاقرات دوسری جانب مارچ کی تیاری کر رہی تھی وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ جلاس میں گفتگو کہا چوبیس گھنٹے اہم ہیں امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے معاہدے کے مطابق مذہبی جماعت کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے پنجاب بھر میں امن و امان برقرار رکھنے اور بند راستے کھلوانے کے لئے اقدامات وزیراعلا کا کہنا ہے بروقت کاروائیوں سے بیشتر راستے بحال ہو چکے وفاقی کابینہ کی لاہور، راولپنڈی، گجرہوالا، جہلوم اور بہاولپور میں رینجرز تائناتی کی منظوری فواد چوہدری کا کہنا ہے معاملات پر امن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں کوئی گروہ ڈکیٹ نہیں کر سکتے کسی کی رہائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ملک بھر میں احتجاج سے پیدا حالات جلد بہتر ہو جائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات جیت وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں حالات کنٹرول میں وزیر آزم تمام صورتحال سے آگاہ ہیں امید نہیں تھی وہ باپ کو باپ بنائیں گے حضور احمان کی پیپلز پارٹی پر تنکی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی اور این پی سے مکمل احترام کے ساتھ وضاحت مانگی تھی اس تیفوں پر نظرستانی کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر شکوے دور کر سکتے ہیں مطالبات سننے کے لیے تیار ہیں کسی بھی پارٹی سے دو بندے نکل جائیں تو پارٹی خط نہیں ہوتی مولانا فضل الرحمان نے انتہائی نامناسب بات کی کہ باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے امید ہے الفاظ واپس لیں گے قومر زمان قائرہ کا کہنا ہے باپ ارکان سے ووٹ لینے کی بات حقائق کے برعکس ہے کیا پیپلز پارٹی نے گلانی کو آپوزیشن لیڈر بنا کر بہت بڑا گناہ کر لیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چارٹر کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے امکانات کم ہونے لگے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے عہدوں پر استیفے فضل الرحمان کو بھیج دیئے نونلی کا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پی ڈی ایم سے استیفوں پر سخت رد عمل ایسن اکبال نے شہری رحمان سے برویز اشرف قمر زبان قائرہ اور میاں افتخار کو پی ڈی ایم واٹس اپ گروپ سے نکال دیا پی ڈی ایم کا حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیاں دفن ہو چکا وفاقی وزیر پواہ چوہدری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو روٹھے محبوب کی طرح ویٹس اپ گروپ سے نکال دیا گیا استیفوں کی سیاست ختم ہو گئی پارلیمنٹ کو ناچلنے دینے والوں کا نقصان ہوگا اپوزیشن کو انتخابی صلاحات کے لیے مل بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں پاکستان بھر میں یکم رمضان المبارک چودہ اپریل دو ہزار اکیس پروت بودھ کو ہوگی السلام علیہ رہ وعلا عباد اللہ الصالبی پورے پاکستان میں ایک ساتھ رمضان المبارک کا آخاز اسلامواد لاہور کراچی سمیت کئی علاقوں میں چاند نظر آ گیا ملکزی روحت حلال کمیٹی کے پشاور میں اجلاس کے بعد چیمن مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان ملک بھر میں مساجد کی رانکیں بڑھ گئیں کرونا ایسو پیس کی پابندی کے ساتھ نماز تراوی کی آدائی کی گھروں میں پہلی سہری کے لیے خصوصی انتظامات جاری نیکیوں کا موسم بہار رحمتیں اور برکتیں بے شمار آ گیا ہے ماہ سیاں حمد و سنا اور قوالیاں خصوصی ذکر و اذکار علماء کرام سے ہوگی سیر حاصل بات سجگہ خصوصی دسترخوان سپیشل رمضان پرانسمیشن رحمت رمضان کے ذریعے سہر رات دو بچ کر تین منٹ اور افتار پانچ بچ کر تین منٹ پر نائنٹی ٹو نیوز ہوگا آپ کے ساتھ وزیر آزم کو ہم خیال گروپ کا خط جہانگیر ترین کے معاملے پر تحقیقاتی ٹیم بنانے کا مطالبہ ہم خیال گروپ نے حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے عمران خان سے وقت بھی مانگ لیا کہاں مخالفین وزیر آزم کو گمراہ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی ساتھ متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے خط پر چھے ارکان قومی اسمبلی اور انیس ارکان پنجاب اسمبلی کے دستخط وزیر خارجہ شاہ محود قریشی جرمنی کے دو روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ شاہ محود نے دورے میں جرمن وزیر خارجہ اور پارلیمنٹ کے صدر سمیت عالی حکام سے ملاقاتیں کی تجارت سرمایہ کاری توانائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تعلیم کے شوموں میں تعاون کے فروغ پر توادلہ خیال جرمن حکام کو افغان امن عمل اور بھارتی زیر قبضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسٹہ ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا پاکستانی کپتان بابرازم کہتے ہیں دوسرے میچ والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے سیریز کا پہلا میچ پاکستان دوسرا میزوان ٹیم نے جیتا پروسیڈنگز ہیں جو ایجنڈا ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوگا اس کے نتیجے میں جو کاغذ ہے اس کی بچت ہوگی جو ٹیول ہے اس کی بچت ہوگی اور ایک منظم انداز سے کابینہ کام کر پائے گی میں تو چاہتا ہوں یہ بھی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں ہماری جلد جلد پیپر لیس ہوں لیکن کام از کام انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو کابینہ ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی کاغذ کے بغیر ہو جائے گی اور اس سے سال کا تقریباً اکاون کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خرچ ہے جو ہمارا اس طرح کے کامہ پر ہو رہا ہے اور اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے اور میں اچیورمنٹ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا جاؤں گا کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے چلائیں تو اس سے ہم ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ کر سکیں گے سب سے پہلے آج کوویٹ کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی ایسید عمر صاحب نے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر دو ہفتوں میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں کرونا جو ہے وہ مزید تیزی سے پھیلے گا اور اب اس وقت سندھ اور بلوچستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر تھی اس میں جو کرٹیکل پیشنٹ تھے یعنی جو مریض جن کو ہسپتال میں ایکسٹرا کیر کی ضرورت تھی خصوصی نگہ داشت کی ضرورت تھی ان کی دادا چونتیس سو تھی لیکن اس بار اب تک تقریباً بیتالیس سو جو پیشنٹس ہیں وہ کرٹیکل کیر میں آ چکے ہیں خصوصی نگہ داشت میں آ چکے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لہر ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ سنگین ہے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم دو ہفتوں میں کرونا جو ہے اس کو نیچے نہ لاسکے تو انفورچنٹلی ہمارے ہاں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ویکسین کی درامت ہے اس کے اوپر آسد عمر صاحب نے اور فیصل صاحب نے پوری توجہ رکھی ہوئی ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جل جل جو ویکسین ہے وہ مجسر آ سکے تاکہ ہمارے ہاں صورتحال بہتر ہو سکے وفاقی قابلہ کو بندرگاہوں پر وصول کی جہرنے والی فیس یعنی پورٹ چارجز جو ہیں ان میں کمیل آنے کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی بری گئی انیس سو بانوے اور چورانوے سے یہ پورٹ چارجز پاکستان نے نہیں بڑھائے